موسیقی وزیرالہ یوگی عادی تنات نے ریاست کا چوتھا بجٹ نوجوانوں کے نام کیا وقت کا تعلیم تربیت سمیت نوجوانوں کو روزگار دینے والا ہوگا یہ بجٹ موسیقی وزیر دفاع راجناس سنگھ نے لکھنو میں پریورتن کم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص بھی اگر حدف حاصل کرنے کے تین سنجیدہ ہو تو کر سکتا ہے بدلاؤ سابق مرکزی وزیر اکنے پارلیمنٹ میں ان کا گاندین سلطانپور میں ڈیری مالکوں کے دودھ دینے والے جانوروں کے لئے کاؤ ہاستل کا رکھا سنگھ بنیاد اس سے شہری علاقے کے جانوروں سے ملے گی نجات آداب میں ہوں فرید عارف صدیقی اب خبریں تفصیل سے ویدان سبا میں آج سال دوہزار بیر دوہزار اکیس کا بجٹ پیش کیا گیا وزیر مالیات سوریش کھنہ نے ریاست کے سب سے بڑا پانچ لاکھ بارہ ہزار اٹھ سو ساٹھ کروڑ بہتر لاکھ روپے کا بجٹ پیش کیا بجٹ میں دس ہزار نو سو ستاسی کروڑ ستاسی لاکھ روپے کی نئی اسکی میں شامل کی گئی ہیں وزیر مالیات نے بتایا کہ سرکاری کا خسارہ تیرپن ہزار اکسو چانبے کروڑ چالیس لاکھ روپے تخمیناً ہے جو سال کے لیے تخمیناً کل جی ڈی پی کا دو آشاریہ نو سات فیصد ہے وزیر مالیات نے کہا کہ یوگی حکومت نے موجودہ بجٹ کے لیے چار پیمانے تیہ کیے ہیں جس میں انفرائیسٹرکچر، نوجوانوں کی تعلیم، کسانوں کی آمدنی اور ریاست کے نظم و نسخ کو بنیاد بنایا ہے وزیر مالیات نے پروانچال ایکسپریس وے، پروجیکٹ گورکپور لنک ایکسپریس وے، بلیا لنک ایکسپریس وے، بندیل کھنڈ ایکسپریس وے، گنگا ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے بجٹ میں بندوبست کیا ہے نوجوانوں کے نام وقت بجٹ میں نوجوانوں کو روزگار پر مبنی، سنتی قائم کرنے پر زور دیا ہے بجٹ میں سیفٹی لکھنو اسکیم کے لیے ستانبے کور روپے اترپردیش، پولیس، فارنسیگ، انیورسٹی کے قیام کے لیے بیس کور روپے کا بندوبست کیا ہے نوجوانوں کے لیے نئی اسکیم کا اعلان کرتے ہوئے وزیر مالیات میں مک شکشہ، پروتساہن یوجنا اور نوجوان سنتی فروغ مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے بیتی برش کے بجٹ انمان، مانوبر پرستود بجٹ کا آکار 5,12,870,000,000 روپے بجٹ میں 10,967,000 روپے کی گئی، نئی یوجناہ سملیت کی گئی پرابتیاں کل پرابتیاں پانچ لاکھ 558 کرو 53 لاکھ روپے انمانیت ہیں کل پرابتیوں میں چار لاکھ 22,566 کرو 83 لاکھ روپے کی راجس سو پرابتیاں تتہا 77,290 کرو روپے کرو 70 لاکھ روپے کی پونجی قد پرابتیاں سملیت ہیں راجس سو پرابتیاں میں کر راجس سو کا آنش 3,18,884 کرو 17 لاکھ روپے ہے اس میں سوائم کا کر راجس سو 1 لاکھ 66,021 کرو روپے تتہا کیندری کرو میں راج کا آنش 1 لاکھ 52,833 کرو 17 لاکھ روپے سملیت ہے کل ویہ پانچ لاکھ 12,860 کرو 72 لاکھ روپے انمانیت ہے کل ویہ میں 3 لاکھ 95,116 کرو راجس سو لیکھے کا ویہ ہے تتہا 1 لاکھ 17,743 کرو 77 لاکھ روپے پونجی لیکھے کا ویہ ہے سمیں کتنی دی سمیں کتنی دی کی پرابتیوں سے کل ویہ گھٹانے کے پسچار 12,302 کرو 19 لاکھ روپے کا گھاٹا انمانیت ہے لوک لیکھا لوک لیکھے سے 8,500 کرو روپے کی شد پرابتی انمانیت ہے سمست لیندین کا شد پرلام سمست لیندین کا شد پرلام 3,802 کرو 19 لاکھ روپے راناتمک انمانیت ہے انتم شیش پرارمبک شیش 22,322 کرو 87 لاکھ روپے کو حساب میں لیتے ہوئے انتم شیش 18,520 کرو 68 لاکھ روپے رہنا انمانیت ہے راجہ سو بچت بجٹ کے بعد اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدی تنات نے لکھنوں میں پریس کانفرنس کی انہوں نے اچھا بجٹ پیش کرنے کے لیے وزیر مالیات سریش کھنہ کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ بجٹ میں سبھی کا خیال رکھا گیا ہے ہم نے نوجوانوں کے لے کر یہ بجٹ بنایا ہے اور ان کے نام وقف کیا ہے اتر پردیش کو تعلیم کا مرکز بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے ساتھ بجٹ میں کسانوں کو جدیدیت سے جوڑنے کی کوشش بھی کی گئی ہے وزیرالہ نے کہا کہ ریاست کے ہم اجہد ترقی کے لیے آج بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ اتر پردیش کا سب سے بڑا بجٹ ہے آج انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا بجٹ کسانوں سے متعلق تھا دوسرا سنتی ترقی پر اور تیسرا خواتین کے استحکام پر مبنی تھا جبکہ آج چوتھا بجٹ نوجوانوں کی ترقی پر مبنی ہے ہر ظلے میں روزگار میں اضافے کے لیے بندوبست کیے گئے ہیں دیس اکیس کے لیے پردیش کے سمکر وکاز پرادنے پردھان منتری جی کے دیش کی اکونومی کو پائیپ ٹریلین یوئیس ڈالر کی اکونومی بنانے کے لیسامے کے جارہے پریاس میں دیش کے سب سے بڑے راج کی کیا بھومکہ ہونے والی ہے اس سنکلپ کے ساتھ اکتر پردیش بھی جڑے اس دنسے آج اکتر پردیش کا ورس دوہزار بیس اکیس کا بجٹ بدھان منڈل میں رکھا گیا پردیش کے سمکر وکاز کو دھیان میں رکھ کر سماج کے پرتیک تبکے کہ ہیتوں کو اس بجٹ میں پریاد پرستان دینے کے لیے میں بیت منتری سے سوریس کھننا جی کو بیت راج منتری اپر مکہ سچیو اور بیت آیوکت اور ان کی پری ٹیم کو پردیش سے بتائی دیتا ہوں یوگی حکومت کے چوتھے بجٹ پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے ماہری اقتصادیات ڈاکٹر رہی سنگھ نے کہا کہ یہ بجٹ نوجوانوں کے نام وقت بجٹ ہے اس میں زراد نوجوان انفرائیسٹرکچر سنتی سرمایہ کاری سمیت چار سے پانچ لاکھ لوگوں کے روزگار وضعہ کا راستہ نظر آ رہا ہے یہ بجٹ اتر پردیش کو ترقی کی نئی سمت دے گا اگر پردیش کے ساتھ میں سوشل جسٹس کی ستھاپنا کرنی ہے اگر پردیش میں ایک آدھار بھوت ایسی سنرچنہ کا نرمان کرنا ہے جسے پردیش جو ہے وہ ہائی سپیڈ گروت میں چلے اگر پردیش کو پردھان منتری کی مہتوہ کانچھا کے انروپ ایک ٹریلین یو ایس ڈالر اکنومی کی اور لے جانا ہے تو سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ بجٹ میں انفرائیسٹرکچر پر فوکس کیا جائے دوسری بڑی بات ہوتی ہے کہ یو پی ایک ایگرو اکنومی والا سٹیٹ ہے اس لئے سچائی پروہان کرشی ان پر فوکس کیا جائے اور تیچرا یو پی سب سے زیادہ ڈیموگرائفی والا بجٹ ہے اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ ڈیموگرائفک ڈیویڈنڈ میں بدلا جائے تو اس بجٹ میں مکہ منتری جی کے نترط میں آگر آپ دیکھئے تو انورسٹیز کا نرمان ایمز میڈیکل انورسٹیز پرسچھن یوجنائیں اور ایوہ کھیل کود اگر آپ سمگرتہ میں آپ لیں گے تو یہ ایک ایسی سمردھ مانو پونجی کی اور لے جانے والا بجٹ دکھے گا جو آنے والے سمیہ میں ایکنومی کی گروت کو ارینٹ کرے گا اور ہیومن ریسورس کو ڈیبلپ کرے گا اگر انورسٹر سمیٹ ڈیفینس ایکسپو ڈیفینس کوریڈور ان میں ہی اگر ہم انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں تو ادھر لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ اور ڈیفینس ایکسپو کے بعد کوریڈور میں لگ بگ پچاس ہزار کا پرائیوٹ اینڈ جو سرکاری ہم قریب قریب پچھتر ہزار کروڑ سے اوپر پہنچیں گے اور یہ چار پرشنٹ کے آدھار پر اگر بڑی انڈسٹری آتی ہے تو وہ روجگار دیتی ہے اگر امیس امی آئی تو آٹھ سے بارہ پرسنٹ دے گی یعنی ہم چار سے پانچ لاکھ کے آس پاس تک ہم اس میں روجگار سجل کر سکتے ہیں بجٹ جو ہے وہ وکاس کا یہ پراسپیریٹی کا سنتولن کا اور ایواؤں کے لیے افسروں کا بجٹ ثابت ہوگا اتر پردیش کی یوگی حکومت مالیات سال دوہزار بیس دوہزار اکیس کے بجٹ میں صحت اور خواتین کی حفاظت پر خاص طور سے فوکس کیا ہے اس بجٹ سے سڑک بجلی پانی کسان نوجوان اور بے سہارہ خواتین سے جوڑی اسکیموں میں تیزی آئے گی اس سے سواست سے وہاں بہتر ہوں گی چونکہ آج کے سمیمہ میں بیماری سے گرست ہے لوگ چیادہ پردوسران ہیں تو سواست کے لیے سوچتہ کے لیے بھی سرکار نے جو پریاس کیے ہیں یا جو بجٹ پیس کیا ہے اس سے بھی کافی لاب ملے گا اتر پردیش سرکار نے جو بجٹ دیا ہے بہت ہی سراہنی بجٹ ہے اور نشچی طریب سے یہ ہر جن جن کو فائدہ دینے والا بجٹ ہے دیکھئے جو بجٹ آج آیا ہے اتر پردیش کا بہت ہی سراہنی بجٹ اور خاص کر کے محلاؤں کے اتھان کے لیے بیاباریوں کے لیے کسانوں کے لیے یہ بہت ہتکر ہی بجٹ ہوگا اس وجہ سے بجٹ تو بڑھیا ہے پر اگر اس کا کریانون صحیح سے ہو پایا تو ہم امید کرتے ہیں ہمارا پردیش اور آگے بڑھ سکے گا وزیر دفاع راجناس سنگھ نے اپنے پارلیمانی حلقے لکھنو کے دورے میں پریورتن کم پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کام کو ٹیک کر لیتا ہے تو وہ اسے کر سکتا ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے ایک الابیان کے تحت قبائلی اور جنگلاتی علاقوں میں کھولے گئے اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اورگینک کھیتی اور صفائی کے بارے میں بیدار کر کے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ملک میں کبھی نہیں ہوا اکیلا چنہ بھاڑ نہیں ہو سکتا میرا بھی شخص پرکتا ہو گیا ہے کہ اکیلا بھی چنہ بھاڑ ہو سکتا اور ایسے ہی کیا سویز بات کا شکریہ تیری لگوں کے اندر چجوہ ہے شرون ہے جیہا روپن ہے کچھ کر مجرنے کی تڑپن ہے تو بڑی شیبڑی کچھ کر سکتے بڑا سے بڑا کام کر سکتے وہی کام آپ لوگ رکھی ہے مجھے کبھی کبھی اس بات کی چندہ ہو جی سچوں چیز لے لگا لگی جانے کے بارے میں سارے دیس کو چیدری کستر جانتاری ہونی چاہیے ایسنی بیاپک جانتاری ہونی چاہیے شاہید بیاپک جانتاری سکتا لیں گے میں سکتا ہوں کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں آجادی حاصل لگا کی ہمتہ برسوں کا پہل لگا کسی نے نہیں مراداباد دیویزن کے سیروزہ دورے پہ آئیں ریاستی گورنر آرندی بن پٹیل دوسرے دن مراداباد زیلے پہنچیں مراداباد پہنچ کر صوبے کے گورنر آرندی بن پٹیل نے سب سے پہلے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ نمائش کا معاینہ کیا نمائش میں پیتل سے بنی چیزوں کو دیکھ کر گورنر کافی خوش نظر آئیں یہ دوران انہوں نے پیتل کاریگروں سے سامان تیار ہونے کے عمل کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی ساتھی برامداد فرم کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے پیتل کاروباریوں کو بہترین کام کے لیے سرفراز کرتے ہوئے ان کی کافی تعریف کی نمائش کے بعد گورنر زرائی ٹریننگ سینٹر پہنچی اور آرگینک کھیتی کو اپنانے والی ترقی پرزید کسانوں سے ملاقات کر آرگینک کھیتی کو فروغ دینے کے لیے کہا ملے جو لائدھان دیتے ہیں کروڑا روپیا گرانٹ دیتے ہیں انگیوشتیوں کو لیکن جب آگر باڑی آتی ہیں تو آگر باڑی کو محافظی کم دلتا اجر جنوری ہے محافظی آگر باڑی بہی کم دلتا اور اسی بسر سے کوئی پر گورنمنٹ ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہو سب سے پہلا ادھیان اس پر ہونا چاہیے آگر باڑی ہونا چاہیے اور سماج کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے تاج نگری آگرہ میں آج مکہ منتری ساموہی بیوہی اوجنا کے تحت اتر پردیش کی سب سے بڑی اجتماعی شادی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سب سے زیادہ ایک ہزار دو سو ساٹھ جوڑے ایک دوسرے کے ہمسفر بن کر ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گئے محاکمہ محنت کی جانب سے کابینی وزیر سوامی پرشاد مورن نے شما روشن کر کے کیا اس پرگرام میں پینٹیس مسلم جوڑوں کے ساتھ کل ایک ہزار دو سو ساٹھ جوڑوں کی شادی کروائی گئی اس تقریب کے تحت سبھی جوڑوں کو پینسٹھ ہزار روپے کی مدد کے ساتھ دولہ دولن کو کپڑے وغیرہ تیاریوں کیلئے پانچ پانچ ہزار روپے کی امداد بھی دی گئی اجودیہ پہنچے وزیر مملکت برائے سماجی انصاف اور تقویز اختیرات رام داز اٹھاولے نے اتر پردیش میں اپنی ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا کو مضبوط بنانے کے لیے مہم شروع کر دی ہے انہوں نے اجودیہ کے سرکیٹ ہاؤس میں محکمہ جاتی افسران کے ساتھ میٹنگ بھی کی انہوں نے کہا کہ ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا انڈیا کی اتحادی پارٹی ہے اور وزیراعظم نریند موڈی کے ساتھ ہے شہریت ترینی قانون کے بارے میں رام داز اٹھاولے نے کہا یہ قانون کسی مسلمان کی شہریت نہیں چیندہ یہ قانون صرف ان اقلیتوں کے لیے ہے جو افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان میں رہتے ہیں یا پھر بھارت آ چکے ہیں حکومت ان لوگوں کو شہریت دینے کا کام کر رہی ہے یہ بے لوگ ہیں جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے مسلم سماج سے اپیل کرتے ہوئے رام داز اٹھاولے نے کہا کہ انہیں اس قانون سے تکلیف نہیں ہوگی اور اگر تکلیف ہوئی تو یہ رام داز اٹھاولے مسلم سماج کے ساتھ کھڑا ہوگا مسلم سماج سے اپیل کرتے ہوئے رام داز اٹھاولے نے کہا کہ مسلم سماج کو اس قانون کو لے کر گر مصبت سوچنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے نرندر موڈی مسلمانوں کی حمایت میں ہیں موڈی مسلمانوں کی حمایت میں ہیں اور اگر بندہ مندیر بھی بنتا ہے تو ایک باجو میں حرام مندیر بھی رہے گا ایک باجو میں موجید بھی رہے گی اور ایک باجو میں بودہ مندیر بھی رہے گا تو ایک نیسل انڈیگریٹی کو مجبوط کرنے کا بھی بیچار اس میں ضرور ہمارا ہے سابق مرکزی وزیر رکن پارلیمنٹ مینکا گاندی نے آئی اپنے دورے کے دوسرے اور آخری دن سلطانپور شہر کو صاف و شفاف بنائے رکھنے کے لیے ڈیری مالکوں کے دودھ دینے والے جانوروں کے لیے کاؤ ہاسٹل کا سنگی بنیاد دکھولی گاؤں میں رکھا شہر سے لگے اس گاؤں میں دو ایکڑ زمین میں تعمیر ہونے والے کاؤ ہاسٹل میں ڈیری چلانے والوں کو اپنے دودھ دینے والے جانوروں کو رکھنے کے لیے جگہ دی جائے گی جہاں سے دودھ کی پیداوار کر کے بازاروں میں فروخت کر سکیں گے رکن پارلیمنٹ نے بتایا کہ الیکشن کے وقت انہوں نے شہری حلقے کے لوگوں کو جانوروں سے پاک کرنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ کاؤ ہاسٹل بننے کے بعد ڈیری چلانے والے شہری حرقے میں اپنے جانوروں کو نہیں رکھ سکیں گے زلے میں صحت نظام کے بے پٹری ہونے کے سوال پر محترمہ گاندی نے کہا کہ گزشتہ چھ ماہ میں صحت نظام میں اصلاح ہوئی ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی کے شہریوں کو جلد ہی بہتر اصلاح کا احساس ہونے لگے گا بہت سارے ڈوڈرے چلانے اور چکے پر چکے 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 چلانے ہیں اور ان کے پاس جگہ بھی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں اور دودھ تو نکال کے لئے کہ پورے دیں گائے بھولتے ہیں اور پلاسٹک کھر دیں ہیں پورے بوان بجاتے ہیں میں چاہتے ہوں کہ انڈیری باہنوں کے لئے ایسی جگہ بنایا جائے جس میں وہ ایک جگہ اپنے گائوں کو رکھے کمیز سے ان کو کھلائے ٹھیک سے ان کو کمائے ٹھیک سے اور دودھ نکال کر گی پھر شہر کو بیچ دیں ہم ان سے رینٹ لے لیں اور ساری روزتہ ہیں ہم دے دیں تو اس میں شہر بھی صاف ہو جاتا اور دودھ بھی پہنچ جاتا ہے کم قیمت میں تو یہ ہے لکش اس کا اور اگر یہ ٹھیک سے چل گیا تو پھر ہم ہر شہر کے لیے بنایا جائے اتر پردیش سانوی تعلیمی کانسل کے انتحانات آج سے شروع ہو گئے ہیں ہائی سکول اور انترمیڈٹ کے انتحانات میں نقل پہ روک لگانے کے لیے لکھنوں میں ریاستی سطح کے نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جسے پوری ریاست کے انتحان مراکز پر نظر رکھی جا سکے گی ریاست کے سبی پچھتر ازلہ میں ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے اور ان کے اوپر ایک ریاستی سطح کے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جسے سبی کنٹرول روم وابستہ رہیں گے اس کا معاینہ نائے وزیراد انہیں شرمہ نے کیا ہم لوگ اس سمیں اپنے سینٹلائز کنٹرول روم میں کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکڑوں لوگ الگ الگ جلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ بس کو بغیر کسی ویہ کے ہمارے جو ہمارا پریاغ راج بورڈ ہے اس کے پریشاہوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ اس میں ہر جلے میں اب کی بار کنٹرول روم ہے اور اس مانٹرنگ کنٹرول روم کا سیدھا کنیکشن یہ سینٹلائز کنٹرول روم جو لکھنوں میں ہے اس سے ہے ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ککش نرکشک اپکی پریشاہ کا نرکشن کر رہے ہیں ایک لاکھ نبی ہزار کے آسپا سی سیٹی کیمرہ لگے ہیں چوران نبی ہزار ککشوں میں پریشاہیں ہو رہی ہیں چھپن لاکھ سے اوپر پریشاہ رتیب کی پریشاہیں دے رہے ہیں کیونکہ آج کی پاری میں ہی اگر دیکھا جائے تو جو پراتہ کی پاری میں پریشاہ ہو رہی ہے اس میں تیس لاکھ سے اوپر بچے پریشاہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو دپار کی پالی دیتی پالی انٹرمیڈیٹ کی ہوگی اسے پچیس لاکھ سے اوپر ودیارتی پریشاہ دیں گے یہ پریشاہ نہیں ایک پرکار کا مہوسو ہے اچھ سو ہے جسے ودیارتی اللہ کے ساتھ میں تناؤں مکت ہو کر منا رہے ہیں اور سارا ہمارا جور ہے کہ یہ ودیارتیوں میں تناؤں مکت ودیارتی رہے سکھی مند سکھک رہے گڑوکتہ پرک سکھا رہے اور نکل ویہن پریشاہ رہے تو نکل ویہن پریشاہ کے لیے اتنے بڑا سیٹ اپ لگایا گیا ہے ہر جگہ اسٹیٹک مجیسٹیٹ ہیں سیکٹر مجیسٹیٹ ہیں ہر جلے میں ایک نوڈل ادھکاری بنایا گیا ہے اور ہمارے بیبھاگ کے تمام ادھکاری الگ الگ جلوں میں جا رہے ہیں آج بھی کئی جلوں میں ہمارے ادھکاری الگ الگ گئے ہیں اور کل سے بھی پوری الگ الگ جلوں میں الگ الگ ادھکاریوں کا جانا ہوگا یہ پریشاہ ایک طریقے کا انوٹھی پریشاہ ہے کہ وہ بارہ دنوں میں ہم ہائی سکول کو اور پندہ دنوں میں انٹرمیڈیٹ کی پریشاہوں کو سمپادت کریں گے اتر پردیش تانوی تعلیمی کونسیل اپی بورڈ کے سال دوہزار بیس کے امتحانات میں میرٹ حلقے میں ہائی سکول میں پانچ لاکھ ستر ہزار ایک سو نینانوے طلبہ اور انٹرمیڈیٹ میں پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو طلبہ ریجسٹرڈ ہیں امتحان کے پہلے دن دسویں اور بارہمی کا ہندی کا پیپر تھا میرٹ میں سبھی امتحان مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرو کی نگرانی براہ راست زلہ ہیڈکوارٹر پر بنے کنٹرول روم سے کی گئی اس کے علاوہ ریاستی سطح پر بنے کنٹرول روم سے بھی کسی بھی وقت ریاست کے کسی بھی امتحان مرکز کی لائف تصویر دیکھی جا سکتی ہے اسکولوں نے بھی نقل سے پاک امتحان کی پوری تیاری کر رکھی ہے سبھی اسکولوں میں طلبہ کو چیکنگ کے بعد داخلہ دیا گیا ہے خاص طور پر نقل ویہین اور شانتی پوروک پرکشاہوں کو سمپن کرانے کے لئے وشیش تیاری کی گئی ہے ہر پرکشاہ کی اندر میں ہر کمرے میں سی سی ٹی وی کیامرہ لگایا گیا ہے پروپرلی سبھی جتنے بھی پرکشاہ کی کانڈیڈیٹ سے ان کی چیکنگ ہوگی پروپر اس کی مانیٹرنگ ہوگی دیسٹرک لیول پر کنٹرول روم بنا ہے جو اس کی مانیٹرنگ کرے گا پوری ہماری تیاری ہے لائن آرڈر پوائنٹ آف ویو سے بھی اور نقل ویہین پرکشاہ پوائنٹ آف ویو سے بھی پوری ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہیں پڑ میرٹ میں 101 پرکشاہ کینڈر بنایا گئے ہیں اور سبھی کینڈروں پر پریابت پولیس بل کی بیوستہ کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سچالدل ساتھ جونرل مجیسٹریٹ 12 سیکٹر مجیسٹریٹ نکتی کی گئے ہیں 87 اترک تینڈیڈی بیوستہ پر نکتی کی گئے ہیں اور سارے کینڈروں کو سی سی ٹی وی کیامرہ کی مدد سے وائی فائی کی مدد سے انہیں کانٹرول روم میرٹ اور کانٹرول روم لکھنو سے جوڑا گیا ہے ان کی ستت مکرانی کی جاری ہے ساری ویوستہیں ہیں کافرٹیبل سٹنگ ہے بچوں کے لیے پانی کی ویوستہ ان کو ان کی سٹنگ استان پر ہی ملے گی کیول واش روم کے لیے بچے باہر جانے کے لیے پرمیشن ہے اور باقی بالکاؤں کی ہے پولیس ویوستہ پوری ہے بلانپور زلے میں آج سے ہائی سکول اور انٹرمیڈیڈ کے بورڈ امتحانات شروع ہو گئے ہیں پر امن اور نقل سے پاک امتحان مکمل کرائے جانے کے لیے تین زونل تیرہ سیکٹر میجیسٹیٹ اور چار اسٹیٹک میجیسٹیٹ تینات کیے گئے ہیں زلے میں کل تیرپن امتحان مراکز بنائے گئے ہیں جس میں سے چار بے حد حساس مرکز شامل ہیں ہائی سکول کے امتحان میں ایک ہزار ایک سو چون طلبہ غیر حاضر رہے دہی علاقوں کے انٹر کالیج کے سنٹر انچارج نے بتایا کہ حکومت کی منشاہ کے مطابق نقل سے پاک امتحانات کرائے جا رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ وائس ریکارڈر اور دیگر آلات مسلسل کام کر رہے ہیں پل تیرپن سنٹر بنائے گئے ہیں جس میں چار سنبیدن سیل ہمارے سنٹر ہیں پر اچھا کو سچتا پونڈ بنائے رکھنے کے لیے اور کہیں پر کوئی ایسی اپریہ گھٹنا نہ ہو اس کے لیے پورا پرساشن سب سکتا ہے ڈی ایم صاحب یس پی صاحب ہمارے اے ڈی ایم صاحب سب جگہ جو ہے نگرانی چل رہی ہے بدائیوں میں زلہ پنچائے صدر کے انتخاب کو لے کر ہوئے وانے والے زمنی الیکشن میں بی جے پی کے پریتی ساگر اور سماجبادی پارٹی کی مدھو چندرہ نے پرچاہ نامزدگی داخل کیا یہ سیٹ یہ سیٹ سماجبادی پارٹی کی مدھو چندرہ کے خلاف لائی گئے ادم اعتماد کی تحریک کے بعد خالی ہوئی تھی اس کے علاوہ تین بلاکوں میں بھی پرمک کے عودے کے لیے پرچاہ نامزدگی کے عمل کو مکمل کرایا گیا زلہ پنچائے صدر کے لیے آئندہ چوبیس فروری کو ووٹنگ ہوگی نام واپسی کے لیے بیس فروری کی تاریخ تیہ کی گئی ہے بلکل پوری دمداری سے میں سکھل ہوں گی اور ہم پوری ٹیم ہماری ساتھ ہے تو ہم سب لوگ مل کے پرستہوں کو لائے ہیں نام آنکن کے بعد چوبیس کے پاسچات ہمارے پاس جو فائنل لسپنی ہے جو جو نام جو آئے ہیں جو ہیں اس میں پہلی تو پریتی شاگر اسپا رانی پتنی یوگیندر کمار شاگر گرام ترلوگپور گرام پنچائے گردھرپور بلوک جگت علاو بدایوں پہلی پرتیاشی ہیں اور دوسری مہدو چندرہ بطنی امیش چندرہ رام پنچائے سیرسولی بکاس کھنڈو جھانی جلا بدایوں کی یہ دو پرتیاشیوں کے نام وید پائے گئے ہیں شمالی بھارت کی مشہور تیرہ سسلوں میں سے ایک بارہ بنکی زلے کے لو دیشور مہادیو مندر میں چل رہے اگہنی میلے میں مہادیو کو جل چڑھانے پہنچے ریاستی حکومت کے وزیر مملکت برائے زراد لاکھن سنگھ نے پوجہ ارچنا کر کے لو دیشور شیولنگ پر پیتل کا گھنٹہ بھی چڑھایا وہیں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر زراد نے سماجبادی پارٹی کے صدر اکلے شیادوں پر بولتے ہوئے کہا کہ ان کی سیکیورٹی کو قطعی ڈسٹرب نہیں کیا گیا ہے ایک سو بیاسی حفاظتی حلقار ان کی سیکیورٹی میں ہیں حضبہ خلاف کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے آرام نے مسترد کر دیا ہے میں بہت پہلے سے یہاں آتا ہوں آج بھی کیونکہ ہم کو گھنٹہ چڑھانا تھا مہا دیو جی کے درشن کرنے تھی ان کا شیرواد دینے آیا ہوں اور یہاں میں کافی سمیہ سے آ رہا ہوں اور اسی سرندھا کے آدھار پر میں آج بھی آیا ہوں اگوان بھولے سے پراتھنا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایسا ہم پرانسی بات بنا رہے جسے میں یہاں پر ان کے درشن کے لیے آتا رہا ہوں پرانسی کی سرکاری پارک میں منتقائی ساکھ سبزی اور پھول نمائش کا انقاد کیا گیا اس نمائش میں پھولوں کے توسط سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا بہتر پیغام دیا گیا نمائش میں ترقی پذیر کسانوں کی جانب سے اپنی اپنی سبزیوں کا بہتر مظاہرہ کیا گیا پورام کے بارے میں معلومات فراہم کراتے ہوئے زلہ باغوانی افسر منہ یادو نے بتایا کہ بارانسی کے کسانوں کو جدید تقنیق کی معلومات فراہم کرانے کیلئے اس طرح کا انقاد کیا جاتا ہے اس میں امدہ قسم کے پھول سمیت سبزیوں کی پیداوار کا مظاہرہ ہوتا ہے اس میں کسان میلے کی توسس سے کسانوں کو کھیتی کی جدید تقنیق بتائی جاتی ہے بائیسویں انٹر بٹالین پی ایسی وستی برون کا سیروزہ فٹبال مقابلہ آج خطام پذیر ہو گیا مقابلے میں نو ٹیموں نے حصہ لیا اور آج فائنل مقابلے میں پیتیسویں بٹالین پی ایسی نے دوسری بٹالین سیتہ پور کو ایک صفر سے شکست دے کر مقابلے کو اپنے نام کیا خطامی تقریب میں انسپیکٹر جنرل پولیس بی ایسی انیل کمار رائے نے پہنچ کر کھیلاریوں کی حصہ لائفزائی کی اور مقابلے میں حصہ لینے والی ٹیموں کو اینامات سے سرفراز کیا اس موقع پہ انہوں نے اپنے خطاب میں کھیلاریوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہی لوگوں کے درمیان سے نکل کے کھیلاری ملک کے لیے کھیلتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کھیلاری میں کھیل کے جذبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ مستقبل اپنے کھیل سے لوگوں کا ڈل جیت سکیں ملک کے لیے میں آسا کرتا ہوں کہ بہت اچھا تدسل وہاں دکھائیں دیئی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ہر دوئی میں بین الزہ چار روزہ ڈگری کالج کھیل کود مقابلے کی شروعات کی گئی مقابلے میں 32 زمروں میں کھیل کود مقابلے لڑکے اور لڑکیوں کے زمرے میں منعقد کیے جا رہے ہیں کھیل کود کو ڈگری سطح پر فروغ دینے کے لیے بین الزلا مقابلوں میں فاتح شرکہ کو ریاستی سطح پر کھیلنے کے لیے تیار کیا جائے گا زلہ مائیسٹیٹ پلکر کھرے نے ڈگری سطح کے لڑکے اور لڑکیوں کو کھیلوں کے تہیر آغیب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں کھیلوں میں کھیلوں میں کھیلوں میں کھیلوں میں بنانے کی بہت زیادہ امکانات پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے دے ہی کھیلوں کو ختم ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے زلہ مائیسٹیٹ نے مارچ پاس کی سلامی لینے کے ساتھ ساتھ دو سو میٹر لمبی ریس کی کھیلوں کے مارچے کھیڑا سمارو کا آج ہے اس بار اس کھیڑا سمارو کو ایک اور ویہد روپ دیا گیا ہے یہ دو دیوسی ہونے کی جگہ اس بار پانچ دیوسی سمارو ہے اس میں سیتس الگ الگ دکھاؤں میں گدیویدیاں ہوں گی سمارو ہوں گے حدلے پانچ دنوں میں الگ الگ سپورٹس یہ ہوتے ہیں وہ کالج میں جی آئی سی میں سپورٹس سٹیڈیم میں کرائے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ صرف اس کالج کے ہی پرتباہ کی نہیں بلکہ جنپد کے انہی کالجز سے بھی کھلاڑی یہاں پر آئے ہیں جو اس میں پرتباہ کریں گے اور پانچ دیوس میں یہ دکھائیں گے کہ کس کھیل میں کون سا کھلاڑی اس جنپد میں اچھا اگھر کر آتا ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلوٹن ختم ہوا اجازت دیجئے شب بغیر